بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے حضرت والا عارف باللہ حضرت اقدست حضرت معلانا الشاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ ونبر اللہ مرقدہ وبرد اللہ مزجعہو کا یہ کلام آپ کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے جیسا کہ میں عرض کیا کرتا ہوں حضرت والا کے جو اشعار ہیں یہ حقیقت میں کوئی شعر و شائری نہیں ہے یعنی باقاعدہ شعرہ اس فن کو سیکھتے ہیں اور پھر قافیے ملاتے ہیں الفاظ کے توازن کو سامنے رکھتے ہیں حضرت والا کا کلام اس طرز کا نہیں بلکہ دل میں اٹھنے والا اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک درد غم کڑھن سوز جلن ان اشعار میں حضرت والا نے اس کڑھن سوز جلن اور درد کو ٹھیک اسی طرح ظاہر فرمایا ہے جس طرح حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ نے ساڑھے اٹھائیس ہزار اشعار لکھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت کو ان میں پیش فرمایا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تین کتابیں البیلی ہیں قرآن قرآن کریم بخاری شریف اور مسنوی مولانا روم اور کبھی کبھی یہ فرماتے تھے کہ آؤ چلو مسنوی کی تلاوت کر لیں اور جب مولانا رومی ان اشعار کو لکھتے 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 ایک مقام پہ پہنچے آپ حضرات سب جانتے ہیں کیونکہ رومی زمانہ حضرت والا حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے فیضی آفتہ ہیں آپ سب جانتے ہیں جب پہنچے تو غیوی ندہ قلب کو آئی کہ بس کر اب کوئی بعد میں پیدا ہوگا جو اس کی تکمیل کرے گا تو کاندھ لے کے ایک بجرگ حضرت مفتی الہی بخش پیدا ہوئے اور انہوں نے پھر مزید لکھایا سب تفصیلات آپ جانتے ہیں میں تو صرف اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اشعار شہر و شاعری نہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے عرض کیا شہر سناو سنایا فرمایا اور سناو اور سنائے روایت میں آتا ہے طلب علماء اس کو پڑھے ہوئے ہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ راوی فرماتے ہیں صحابی کے میں نے سو شاعر حضور کو سنائے اور حضور سنتے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شہر کے اندر کبھی اللہ والے اتنی اوچھی بات کہتے ہیں کہ وہ دل کی دنیا بدل دیتی ہے حضرت حکیم الامت معاشر فلیتھانوی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا مجدد زمانہ اتنا بڑا عالم ربانی علوم زاہرہ اور باطنہ کا حامل اپنے خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحم اللہ کو کیا فرماتے ہیں جب خواجہ صاحب نے یہ شہر فرمایا سب تمنہ دل سے رخصت ہو گئی سب تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی فرمایا کہ اگر میری جیم میں ایک لاکھ روپیہ ہوتے تو آج خواجہ صاحب کو وہ پیش کر دیتا ہے اتنی عظیم مضمون اس میں بیان فرمایا ہے لا الہ الا اللہ یہ الوان اور رنگ ہیں اللہ والوں کے وہ اپنے اپنے انداز سے اسی لا الہ الا اللہ کی شرع کرتے ہیں سب تمنہ دل سے رخصت ہو گئی میرے اہل علم ساتھیوں طلباء علماء حضرت والا فرمایا کرتے تھے ہمیشہ بیٹھ کے بتایا کرو تم کون ہو تو تھوڑا سا بتاؤں کہ میں دارلوم دوبند میں پڑھاؤں اس کی کچھ مناسبت ذکر کرنا چاہتا ہوں اور کچھ بات ہے وہ کہنا چاہتا ہوں دارلوم دوبند میں پڑھاؤں والحمدللہ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ دارلوم کی زندگی میں جتنے امتحانات دیئے تقریبا تمام امتحانات میں ہم فست ہی رہتے تھے سوائے دو تین امتحان کے الحمدللہ کچھ کہنے کے لئے بات عرض کر رہا ہوں اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہمارا درجہ اللہ کے ہاں بڑھ گیا دیکھو غور سے سنو انفاس عیسیٰ حضرت تھانوی کی کتابیں اس میں لکھا ہے کہ ایک ہے اکملیت اکمل ہونا اور ایک ہے افضلیت افضل ہونا پھر یہ فرمایا کہ کسی کو اپنے متعلق یہ سوچنا جائز نہیں کہ میں فلان سے افضل ہوں ہاں یہ سوچتا ہے کہ میں فلان سے اکمل ہوں اور اشاعت فرمایا کہ اس اکمل ہونے کا تعلق محسوسات سے ہے جو حافظ ہو وہ غیر حافظ سے اکمل ہے اور جو حافظ و عالم بھی ہو وہ صرف حافظ سے اکمل ہے اور جو حافظ عالم قاری ہو وہ صرف حافظ عالم سے بڑا ہوا ہے اور جو حافظ عالم قاری مفتی ہو وہ حافظ عالم قاری سے بڑا ہوا ہے اور عجیب بات ارشاد فرمائی غور سے سمجھئے ارشاد فرمائے ہو اگر ان نعمتوں کا قلب کو احساس نہ ہو تو شکر کیسے ادا کروگے کئی لوگ ان سے پوچھو اجی نہیں میں تو کچھ نہیں ہوں اجی نہیں میں تو کچھ نہیں ہوں کیا بدلے باپ کچھ نہیں ہے اللہ نے اتنی نعمتیں دیئے ان کا استعظار نہیں ہے دن میں میرے بھائیوں سالکوں غور سے سمجھو دعویٰ منع ہے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا فرض ہے تحدیث نعمت لازم ہے دعویٰ منع ہے فرق سمجھ لیجئے حکم الامت نے لکھا ہے التقشب میں بیان کرتے وقت کسی نعمت کو غور سے سمجھئے بیان کرتے وقت میں کسی نعمت کو دل میں یہ خیال گزرے میں افضل میرا اونچہ مرتبہ اور یہ مجھ سے گھٹیا یہ دعویٰ ہو گیا تحدیث نعمت نہیں رہی ہونا کیا چاہیے جب نعمت بیان کر رہے ہو کسی سے حکم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں انوان معنون سے مختلف ہو جاتا ہے آدمی سمجھے میں تو تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں اور وہ تحدیث نعمت نہیں ہوتی ریا ہوتی ہے سمت ہوتی ہے شعرت ہوتی ہے حب جعہ ہوتی ہے دعویٰ ہوتا ہے این بیان کرتے وقت میں دل میں یہ خیال گزرے شاید میری یہ دی ہوئی نعمت اللہ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں ہو سکتا مردود ہو جتنا اخلاص ہونا چاہیے نہیں ہے اللہ نے اپنی بارگاہ سے ریجیکٹ کر دی نمبر دو شاید میں اس نعمت پر اخیر تک قائم رہ سکوں یا نہ رہوں اور اگر اخیر تک کوئی قائم نہ رہے دوستو وہ اللہ کے ہاں کوئی عجر و ثواب کی چیز نہیں شاید سامنے والے کو ڈاڑی رکھنے کی توفیق مل جائے اور میں کل کو بڑی عجیب بات ہے طلبہ سے کبھی کبھی سنا جاتا ہے کرتہ پاجامہ اتار کے پیٹ شک پہن کے اور یہ چھپا کے اپنی ڈاڑی فلم ہال میں داخل ہو گئے یا اللہ کتنے ڈرنے کی بات ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالی نے ایمان و اسلام کا ایک ظاہری لباس دیا تھا آج تم اسے اختیار سے اتار رہے ہو مبادہ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت میں جب اختیار نہ رہے اللہ اتار دے اور کافروں میں جامل کر دے میرے بھائیوں پڑے ڈرنے کی چیز ہے پڑے ڈرنے کی چیز ہے طلبہ بخاری شریف سامنے یوں اور یہاں نیچے سیل فون کس نے کتنا میچ چل رہا ہے کس نے کتنے رن بنائیں ادھر سے میسیج بھیج رہا ہے ادھر سے آرہا ہے ادھر بھیج رہا ہے میں نے ابھی مشکات شریف ختم ہوئی تو لڑکوں سے ایک بات کہی غور سے سمجھئے ایک ہے علم اور ایک ہے علم کی عظمت ایک ہے علم اور ایک ہے علم کی عظمت یہ بھی حکیم الامت کی بات ہے حکیم الامت کی اللہ نے یہ شان رکھی ہے کہ میں ایک دن تنمیدی کے سبق میں لڑکوں سے بتانے لگا کہ وہ دن بتانا مجھے جس دن سبق میں حکیم الامت کا نام نہ آتا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے میں جلدے ثانی پڑھاتا ہوں اول نہیں پہلے اول پڑھاتا تھا اب ثانی پڑھا رہا ہوں تو اس میں اکثر مزامین ایسے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں آتا لیکن اکثر کسی نے کسی عنوان سے تنمیدی کا نام آ جاتا ہے تو یہ بات حکیم الامت میں نے لکھی کہ ایک علم ہے کہ علم کی عظمت اور قرآن کی اس آیت کے تحت میں لکھی ہے احبہ الیکم من اللہ ورسولی ماں کی باپ کی کاروبار کی بھائیوں کی دوستوں کی ان سب کی محبت ہونی چاہیے لیکن جب اللہ کی محبت اور ان کی محبت کا ٹکراہ ہو تو جان کی بازی لگا دے لیکن اللہ کی محبت کو غالب کر دے میرے بھائیوں عزیز طلبہ ایک علم ایک علم کی عظمت دل میں ایسی عظمت بیٹھی ہے دیکھو یہ جو مدارس میں علم پڑھایا جاتا ہے اس علم میں اور کولیجوں یونیورسٹیوں کے علم میں ایک بہت بڑا فرق بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں کونسی بات بیان کرنی ہے اختیار سے میں نہیں بیختا بیان کرنے کے لئے آج طلبہ بہت سے آتے ہیں تو ایک بات میرے عزیزوں بہت غور سے سنو یہ جو ہمارا علم ہے یہ وحی والا علم ہے آسمان سے اللہ نے وحی بھیجی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی اور سلسلہ بسلسلہ ہم تک یہ علم پہنچا تو یہ علم ڈالت آسمانوں سے آیا ہے اس کا پہلا فریضہ اس علم پر پختہ یقین آج مدارس میں طلبہ میں بڑی کمی اس کی پائی جاتی ہے کہ دین کا علم پڑھ کے عالم بن لے غور سے سنو جب دورے میں آئے نا ابھی سوچ لے what is my future میں نے کچھ بھی نہیں کیا what am going to do from next year میں اگلے سال سے کیا کروں گا ساتھ آٹھ سال مدرسوں میں پڑھتا رہا نہ کوئی شادی کو پوچھے گا نہ کوئی جوب کو پوچھے گا میرے پاس کوئی ڈیبنی نہیں ہے میرے پاس کچھ ایسی ظاہری کوئی ایسی چیز ہے نہیں نہ مجھ کوئی انگلیش بولنے آتی بولنے آتی ہے اب تو سات سال ہو گئے آٹھوا سال چل رہا ہے اگلے سال کے لیے ابھی سے رونا اور پریشان ہونا شروع آئے 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 کیا کہوں دوستو مجھ کو بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآنی علوم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سینے میں لیے ہوئے آئے آئے خدا پاک کی قسم پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں پورے شرے صدر کے ساتھ کہتا ہوں میرے اہل علم ساتھیوں روئے زمین پر سب سے بڑے انسان انبیاء ہوتے ہیں اور انبیاء کے وارث اگر کوئی ہیں وہ علماء ہے جب علماء دنیا سے چلے گئے تو یاد رکھو روئے زمین پر سب سے بڑا انسان عالم ہے عالم وہ یہ کہے what is my future جس کے ساتھ عمل ہو تقویہ ہو خوف و خشیت ہو للہیت ہو آہوزاری ہو گریہ و بکا ہو اللہ کی محبت ہو اللہ کا تعلق ہو اسے تو اسے تو غیر دل میں بھی نہیں آتا کہاں سے کیا بنے گا ارے نادان میرے احوال وہ میرے اعمال ہیں اگر میں نبی کا وارث بن کر زندگی کو نبی کے مشن پر فدہ کرنے پر لگ گیا کل میں نے یہ بات کہی تھی اور بیان اسی پر ختم کیا تھا آج علماء بیٹھے غور سے سنو اور یقین جانو اس بات کو فوج میں جب کوئی بھرتی ہوتا ہے تو ملک کا فوج کا ادارہ اس کے بچوں کی کھانے کی پینے کی ہسپٹل کی تعلیم کی گھر کی ساری چیزوں کی دیکھ بھال کرتا ہے میرے عزیز طلباء میرے اہل علم ساتھیوں اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے نبی کے درد کو اور اللہ کے نبی کے دین کو لے کر عالم میں پھرنے کے لیے آپ نے کسی اہل دل اللہ والے کے پاس رہ کر اس درد کو لے لیا اور سینے میں وہ خوشبو تعلق معلہ کی بھر لی اور آپ چلیں چاروں طرف اللہ تعالیٰ آپ کی شادی آپ کا مکان آپ کے بیوی آپ کے بچے پوری روے زمین پر پھر جاؤ جاؤ امریکہ کنڈا برطانیہ ریونین موریشس اور کسی سے جا کے پوچھو کہ کہ دو کہ میں شیخ الحدیث مولا زکریہ کے خاندان سے آیا ہوں کاندلے کا رہنے والا ہوں جاؤ کسی سے جا کے کہ دو میں تھانہ بھون سے آیا ہوں حکیم الامت تھانوی کے خاندان کہوں جاؤ کیسے تمہیں سر پہ اٹھاتے ہیں میرے دوستوں کیا ہے یہ چیز یاد رکھو عزت و ذلت اللہ کے فیصلوں کا نام ہے لیکن عالم کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے سینے میں اللہ کی محبت کی آج لگی ہو کئی طلبہ مجھ کو آکے پوچھتے حضرت دورہ پورا ہوا آپ کیا کرنا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں جو ہمارے اکابر نے کیا ہے وہ کرو ہمارے تمام اکابر ایک بات بتاؤ آپ کو عجیب دار العلوم دیوبان اپنے فضلہ کو اس وقت تک سند نہیں دیتا تھا جب تک اس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہو کر اس کے پاس اس کی صحبت میں اس کا ٹائم نہ لگ چکا ہو چھ مہینے سال حضرت گنگوہی نے دو دھائیس سال حضرت 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 محضرت مکی کی خدمت میں لگائے ایک جگہ اشارت فرمایا کئی سال پہلے میں نے نقل کیا تھا فرمایا چار باتیں حضرت گنگوہی کی خدمت حضرت 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 برابر ہو گئی کوئی تعریف کرے کیا تقریر حساب کیا بیان کیا مولانا کیا ان کی تحریر کیا تصنیف کیا علوم کیا درست تدریس اور کوئی کہے بڑا خراب آدمی ہیں بڑا ایسا ہے مدحضم دونوں برابر اگر تعریف کی تو پھول کے میں آسمان پہ نہیں چڑھ گیا اور اگر مضمت و برائی کی تو ٹینشن ڈیپریشن میں نہیں چلا گیا دوروں کو اللہ اکی طرف سے سمجھتا ہوں اور اپنے کو اپنا جائزہ لیتا رہتا ہوں اپنے دل دل میں اپنے کو چیک کرتا رہتا ہوں بیدتیوں کا ایک رسالہ نکلتا تھا حضرت گنگوہی جب نابی نہ ہو گئے اس نے حضرت کو بڑی گالیاں دی جایا کرتی تھی بڑا بڑا بھلا کہا جاتا تھا اس رسالے کو حضرت گنگوہی ضرور پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے لوگ حضرت 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 کرنے والے ہیں لیکن اس میں میرے کچھ حقائق میرے اوپر کھل جاتے ہیں کیونکہ دشمن تو اس پر نظر رکھتا ہے کہاں کیا ہے اسی سے ایک بات سن لو اگر کہیں جا کر دین کا کام شروع کرو اور حاسدین پیدا ہو جائے وہاں سے مت بھاگو حضرت شیخ عبدالقادری جیلانی کو ان کے کسی مورید نے لکھا حضرت میں نے یہاں خانقہ کھولی تھی بڑے حاسدین پیدا ہو گئے میں چاہ رہا ہوں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں فرمایا اچھا میٹھا میٹھا کھانا آتا ہے نمکہ کھانا نہیں چاہتے ہو یہ جو ہماری پرواز کی بلندی ہے جب ہی ہوگی جب کچھ ایسے ویسے بھی ہو میں نے دن کلاس میں طلبہ سے کہہ دیا کہ بھئے تم جو یہ جو مدرسے میں طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کو تبلیغ میں نہ لے جایا کرو کیا مطلب من خرج فی طلب العلم فہوا فی سبیل اللہ جو علم حاصل کرنے کے لئے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہمارے طلبہ آتے ہیں کہتے ہیں کم اند پاتو فاللہ اللہ کے راستے میں نکلو خروج فی سبیل اللہ سمیہ لڑکوں سے کہا یہ تو خود اللہ کے راستے میں ان کو کتابوں میں رہنے دو مطالعہ میں رہنے دو تقرار میں رہنے دو راب دن علم میں انہیم ہمار رہنے دو انہیں کہا لے کدھا میں چاہتے ہو نکال کے تو ایک خدا پاک کا جس نے حق بات کہ لوائی حق بات کی خصوصیت ہے کہ وہ ضرور کچھ کو اچھی لگے گی کچھ کو خراب لگے گی تو یہ دلیل ہے کہ میں نے جو بات کہی وہ حق ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تلمیذی شریم میں ابھی پڑھا کے آیا ہوں کیا کہ ان کا کوئی دوست نہیں رہا آج ہم یہ چاہیں کمپرمائز بی ایوری بڑی ہر ایک کے ساتھ سلا کرو مسالات کرو اس سے بھی اس سے بھی دوستو یہ حق کا طریق نہیں ہے یاد رکھو حق پہ جب چلو گے کچھ مخالفین حاسدین ضرور پیدا ہوں گے پریشان نہ ہو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ اگر نبی کے لئے یہ جعل جعل تقوینی ہے تشریعی نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں چلو میں بھی نبی اور ولی کا دشمن بنو کیونکہ یہ بھی ہونا چاہیے یہ تقوینی اللہ کا نظام ہے دوستو مدغزم برابر ہو گئی ایک عورت کو خوب سجایا گیا اور جو ہے نا اس کو بڑا زیورات وغیرہ پہنائے گئے سم محلے کے عورتوں نے کہا آپ بہت اچھی لگ رہی ہو کیا کہنے صاحب جہاں میں کہ میں اس میں ساس میں سسرال میں جا رہی ہو تو کیا کہنے بڑی پسند آوگی تو اس نے یوں کہا کہ تمہاری یہ ساری تعریفیں اس وقت میں نفع بخش ثابت ہوں گی اور سود مند ہوں گی کہ میں اپنے شوہر کی نگاہ میں بھا جاؤں اگر شوہر کی نگاہ میں پسند آ گئی تب تو یہ تعریفیں صحیح ٹھیک تھا تو اگر پسند آئی تو ساری لاحاصل دوستو اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر خالص اخلاص پیش نظر ہو اور اللہ کے لئے سب کچھ کیا جائے اگر اللہ کی نگاہ میں بھا گئے تو دنیا چاہے کچھ بھی کہہ رہی اوہ بیڑا پار ہے اور اگر چاروں طرف سے تعریفیں ہوں اور اللہ کی نظر سے گر جائے بندہ تو سارا لاحاصل بڑے بڑے کارنا میں انجام دینے والے قیامت کے دن آئیں گے اللہ تعالی کہیں گے گلشن اقبال میں تمہارا بڑا شورا تھا بڑا دولت والا ہے اور بڑا مدارش کو پیسہ دیتا ہے کہاں تمہیں پیسہ لگایا کہ یا اللہ مدارش میں جہاد میں خانقہوں میں تبلیغ میں ہتھ طرف اللہ تعالی کہیں گے ہاں لگایا میں جانتا ہوں لیکن اسی لئے تو لگایا تھا کہ کہا جائے کیوں صاحب کی طرح خرچ کرتا ہے دین پر سب سے پہلے جہنم جن تین شخصوں سے جلائی جائے گی یہ وہی تین ہے مالدار جس نے مال خرچ کیا سخی قاری اور عالم بڑی اچھی تقریر کرنے والا بڑی عمدہ کتاب لکھنے والا میں بھی لکھ دوں مضمون حکیم اختر صاحب کے اوپر تاکہ میرا بھی نام پتہ چلے نہ لوگوں کو میں بھی بڑا عاشق تھا حضرت کا میں نے لکھا ہی ابھی تک کوئی مضمون لاؤ ذرا کسی اخبار میں دوں تاکہ لوگ جانے اور ان کے ذہنوں میں آئے حضرت کے بڑے تعلق رکھنے والے بڑے مالدار لوگ ہیں ذرا ان کے ذہن میں آئے گا تو پھر میرے مدر سے کہ کچھ مدد ہوگی ہج عمرے کے ٹکٹ ملیں گے لاحول پڑھو ایسے اوپر یہی تو بات چلی ہے بات کاری یہاں سے چلی ہے سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مجھے حصل میں یہ یاد آیا تھا جب میں دیو من سے فارغ ہوا بڑی تمناوں کا ایک ایک پورا سمندر تھا دل میں یہاں سے مال کمالے یہاں سے یہ کر لیں یہاں سے یہ ہو جائے وہاں سے وہ ہو جائے یہاں سے یہ ہو جائے میرے محترم دوستو اللہ والوں کی صحبت کچھ ایسی چیز ہے کہ میں اس کو کیا بیان کروں یہ اپنے سینے میں ایسی آگ رکھتے ہیں یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے جس دل میں آگ لگی ہو اس سے قریب اپنے دل کو کر دو خود یہ آگ لگتی چلی جائے گی اور ساری دنیا بھی خواہشات و تمناوں کو جلا کر خس و خاشات کر دے گی اور پھر ہر دم آپ اللہ سے باتیں کرتے رہیں گے اللہ سے اللہ کو یاد کریں گے فریادے کریں گے باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے تم سا کوئی ہم دم کوئی دم ساز نہیں ہے اور ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے معلوم کسی اور کوئی راز نہیں ہے اللہ والے دل دل میں ایسے اللہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہیں مجلس میں کاروبار میں ہیں چلے ہیں بازار میں لیکن دل میں ان کے یار بسا ہوا ہے اللہ مسید سلمان ندوی بہت بڑے عالم تھے علماء کے لئے خاص چیز ہے یہ سننے کی میں نے یہ قصہ اپنے شیخ اول حضرت مسیح الامت رحمہ اللہ سے سنا اور حضرت نے فرمایا اہتر حکیم الامت مجدد ملت کی مجلس میں اس وقت موجود تھا حضرت مسیح الامت فرما رہے ہیں جب حضرت حاضر ہوئے فرمایا مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے حضرت تانگی رحمہ اللہ نے رشاد فرمایا میں ایک تالیب علم اور آپ کو نصیحت دیکھا حکیم الامت اپنے بارے میں فرما رہے ہیں میں ایک تالیب علم میں ایک تالیب علم ایک مقام تھا حکیم الامت تانگی نے فرمایا مجھے کوئی خاص علم سے جو ہے مناسبت نہیں ہو سکی مہارت تو بہت بڑی بات ہے آج تو ہم کہہ دیں میں تو ماہر ہو گیا ہوں بس اگر کچھ ہوئی نا تو سالی یہ جو سلوک و تصوفیں اس سے مناسبت ہوئی یہ ملفوظ میں نے مفتی تقی صاحب کے دارلوم کراچی کی زہر کی رمضان کی مجلس میں سنا اتنا بڑا علم کیا فرمایا ہم نے ہاں نصیحت فرما دی تو علم سے سلمان نے دوبارہ کہا حضرت نہیں کچھ فرما دے کچھ نصیحت فرما دے فرمایا میں ایک طالب علم آپ کو کیا نصیحت کرو یہ رشاد فرمایا نہیں تو تیسری یا چھوٹھی مرتبہ میں حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے رشاد فرمایا ہم نے تو اپنے حضرت حاجی صاحب سے ایک ہی سبق سیکھا ہے اور وہ ہے اپنے کو مٹانا آئے میرے اہل علم ذاتی یہ عالم جب اس پہ آ جائے نا خوب اللہ کا تعلق کرلوں گا خوب اللہ کی محبت پیدا کرلوں گا لیکن بس کمنام رہنے کی کوشش کروں گا کام خوب کرنا ہے دین کا لیکن بس لوگوں کی نگاہوں سے بچ 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 کہی کرتا رہوں گا جب بند اللہ کے لئے توازو استیار کرتا ہے کہ اللہ اسے بلندی عدا فرماتے میرے شیخ اول مسیح الامت رحم اللہ فرمار رہے تھے جب حضرت نے نصیحت فرمائی تو اللہ سید سلمان ندوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ایسے کچھ انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبعہ باطل ہوا آج وہ آیا مزا قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا اب جو دل کا حال ہے وعد ملنے کا شب آخیر میں ہے وعد ملنے کا شب آخیر میں ہے صبح گی سے انتظار شام ہے اور ایک بلبل ہے اماری رازدار ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں غم صبح سے دل کو لگا ہے وہ رات کا وقت کب آئے گا حضرت گنگوہی جب بیعت ہوئے تھے تو فرمایا تھا حضرت یہ تحجد ذکر وغیرہ نہ کرانا مجھ سے یہ نہیں ہوگا مجھ سے فرما کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اور حضرت حضی صاحب نے اپنی چار پائی کے برابر میں حضرت گنگوہی کی چار پائی لگ لی اب جب تحجد میں اٹھے یہ قصہ بھی اس فقیر نے مسیح الامت رحمہ اللہ سے سنا جب اٹھے اور دعا ذکر تلاوت مناجات تو حضرت انگوہی ذراہ نہیں دیا اٹھ کے نماز میں لگ گئے اگلے دن حاضر خدمت ہوئے فرمایا کہ حضرت وہ لوگ جو ہے بڑی آہوزاری کر رہے تھے بڑا گریہوزاری کر رہے تھے مجھے رونا نہیں آیا حضرت مسیح الامت کے الفاظ مجھے یاد ہے فرمایا کہ حضرت تھانوی نے ارشاد فرمایا حضرت حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا کبھی رونا آ بھی جاتا ہے اب اگلے دن جب اٹھے تو قیف ہی اب اس کے بعد اگلے دن حاضر ہوئے کہ حضرت آئی تو میرا اٹھا اور اتنا رویا کہ پسیئے دکھنے لگی سنو حضرت مسیح الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کبھی رونا چلا بھی جاتا ہے اب یہ اگلا مضمون ہے جو بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے اور پھر یہ حضرت گنگوہی کو رونا نہیں آتا تھا یہ تمکین کی ایک حالت ہے بہت اونشا مقام ہے اللہ نے وہ مقام اتا فرمایا لیکن جس دن حادث آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ صدمہ حضرت گنگوہی کے لئے بہت شدید تھا اس وقت حضرت گنگوہی کے آنکھوں سے آسو نکلتے اور روئے تھے میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ اے اہل علم دوستو اللہ والوں کے پاس رہ کر یہ آگ سینے میں لگالو بھر لو اس کے بعد دیکھو کہ دنیا میں کیا قیمت ہے ساری دنیا نگا سے گر جائے گی اور جب گر جائے گی اللہ تعالی اپنی تجلیات کے ساتھ اس دل میں سمائیں گے اور جب سمائیں گے اور پھر آپ کی ممبر و محراب سے ایسے بیانات اور تقریریں ہوں گی کہ ایک بیان سے چیخیں نکل جائیں گی اور انقلاب آ جائے گا حضر گنگوہی کو دیوبند کی مسجد جام مسجد میں غالباً دیوبند کا واقعہ گنگوہ کا لوگوں نے اسرار کیا حضرت بیان فرمائیں کہا مجھے بیان بیان سے ذوق نہیں ہے تقریر سے مجھے ذوق نہیں بہت شوق نہیں ہوتا کہ ضرور بیان کریں اب خطبہ پڑھنے کے بعد لفظ اللہ کچھ شان سے حضرت گنگوہی کی زمان سے نکلا کہ سارا مجموع تڑپ اٹھا ایک لفظ اللہ شان سے نکلا جو درد دل سے اور عشقوں سے اور آ آہوں سے ممبر پر جو درد دل سے اور عشقوں سے اور آہوں سے ممبر پر کرے شرح محبت پھل نہ کیوں جادو بیانی ہو کرے شرح محبت پھل نا کیوں جادو بیانی ہو اور اس کی منبر پہ تقریر بے کیف ہے اس کی منبر پہ تقریر بے کیف ہے خاک میں درد دل جس کی شامل نہیں لا الہ اللہ پہ تقریر چل توحیر پر اور خود تقریر اس لئے کر رہا ہے کہ اس مجمع میں کچھ مالدار بیٹھے ہیں میرے مرید ہو جائے مجھے ماننے لگے تاکہ یہ حج کا ٹکٹ دیں عمرے کا ٹکٹ دیں مجھے حدیع دیا کریں یہ لا حضرت والا کا ایک خط ہے حضرت مولا فضل الرحمن صاحب ہمارے شیخ الحدیث ان کے نام بڑا تفصیل خطے انہوں نے ریڈی اسلام پر پڑھ کر سنایا لا الہ اللہ کی تجلیات دل میں جب تک نہیں راسق ہوتی دل ان سے منور جب تک نہیں ہوتا جب تک الہ جاہی اور الہ باہی الہ جاہی اور الہ باہی دونوں دل سے نکل کے ساتھ نہیں ہو جاتے الہ جاہی اور الہ باہی دوستو یہ جاہ یہ بڑی خطرناک ہمارے لئے بڑی خطرناک ہے ایک عالم دین مخلص ہو جائے اخلاص اس کی خندگی میں ہو اور ذرا آہوزاری آجائے اللہ کا کمی نہیں علماء کی کمی نہیں لیکن دوستو بہت دکھ سے کہتا ہوں اس علم کی عظمت کی کمی ہے مادیت کی طرف چلنے پلوٹ بزنس کاروبار عہدے مال کمپنیوں میں کچھ ادھر پھل جائیں ہم ذرا دولت آجائے اگر میں پہلے کہتا بیس سال پہلے تو بصیرت سے نہ کہتا آج بصیرت سے کہہ رہا ہوں دوستو خدا پاک کی قسم پوری دنیا میں اگر سکون سے کوئی جی رہا ہے وہ اللہ والے جی رہے ہیں چاہے وہ ٹانٹ اور بوریے پر بیٹھ کر زندگی گزار رہے ہو ان کے گھر میں نہ صوفہ ہے نہ دبل بیل ہے نہ شاندار قسم کے عالی درجے کہ ان کی کشن وغیرہ کی چیزیں ہیں سیدھے سادھی چیزیں دل میں مولا کو بسائے ہوئے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں جس سکون سے وہ جی رہے ہیں چراغ لے کے دنیا میں جاؤ پھر بارہ میں نے نقل کیا اور یہ کوئی ایک قصہ دو مفتی صاحب ابھی میں آیا تو تقریبا دو دن پہلے ایک شخص مجھ کو ملے دو دن پہلے رونے لگے مسجد میں مفتی صاحب آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے میں بہت پریشان ہوں یار تم پریشان ہو ان کا مکان وہاں کے حساب سے تقریبا دو ملین رین کا ہے یعنی تقریبا دو کروڑ روپے کا مکان ہے ان کا تقریبا گھر گیا میں پریشانی سنانے لگے سے اللہ اتنا پریشان اتنا بڑا گھر اتنا شاندار گھر پھر وہ کہتے ہیں سب کچھ ہے لیکن دل کچھین سکون نہیں کیا ہوا یہ ہوا یہ ہوا ہمیشہ یاد رکھنا میرے دوستو احوال کی شکل میں بھیجتے ہیں اعمال کل بھی میں نے عرض کیا تھا اعمال ہمارے احوال کی شکل میں آتے ہیں اور یہ خود نہیں آتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں میں نے قرار کیا کہ ایک پتہ بھی درخت کا اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا تو دوستو یہ اتنے احوال تینشن ڈیپریشن پریشانی کے بغیر اللہ کے فیصلے کے کیسے آسکتے ہیں ان سے میں جا کے پوچھا اور ان کو چند چیزیں بتائی کل ایک آدمی مجھ سے کہہ رہے تھے دو تین آدمیوں نے کہا وہ آپ کچھ چیزیں بتائے کرتے ہیں وہ بتا دینا کبھی اس بشر ہیں انسان ہے نا تو ہر ایک کی کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے اگر میری ماں یں بہنیں سن نہیں ہو وہ بھی اس بیان کو اور سے سن یں اور خطوط میں اکثر جو خطاتے ہیں تو ہر ایک آدمی اپنی کوئی نہ کوئی پریشانی لکھتا ہے پورے سو فیصد سکون سے دنیا میں اللہ والوں کے سوا کوئی نہیں دیتا سکون دل سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر بدون حکم خدا سائن صدا پھر کیسے پا جاتا اور اگر پٹرول کے مان اند ہوتا یہ سکون دل زمین میں کر کے بور اس کو ہر کافر بھی پا جاتا لیکن سکون کا پھروں کو میں اس تر نہیں میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو بیوی بھاگ گئی بچے نافرمان گھر میں سناتہ اکیلا جاتا ہے صبح تک کماتا ہے خسانوں کمارا آئے لیکن گھر میں پریشان لیٹا ہے سنو 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 غور سے سنو دلوں کا اتمنان اگر چاہیے تو وہ اللہ کی یاد ہی سے یہ ترجمہ ہے اس کا علماء بیٹھے ہیں یہاں جب جار مجرور مقدم ہو اپنے متعلق پر تو اس صورت میں اس کا ترجمہ حسر کا ہوتا ہے تقدیم ما حق التاخیر یفید الحسر والتخصیص اللہ کی یاد سے دنوں کو اتمنان ملتا نہیں اللہ کی یاد ہی سے دوسرا کوئی راستہ ہے نہیں میرے شیخ رحمہ اللہ اللہ تعالی حضرت والا کے درجات کو بلند فرمائے جنت الفردوس میں مقام نصیب فرمائے ارشاد فرمائے تفسیر مذہری کے مصنف نے لکھائے کہ یہاں بافی کے معنی میں ہے فی ذکر اللہ اور پھر ارشاد فرمائے اللہ کے ذکر میں سر سے پیر تک اس طرح سے دوب جائے جس طرح مچھلی پانی کے اندر ڈوب کر سکون پاتی ہے مچھلی کی تم پکڑ لی ایسے اور اسے پانی میں ڈال لکھا ہے پوچھا اسے تجھے قرار سکون مل رہا ہے بلکل نہیں مل نماز بھی پڑھ رہا ہے روزہ بھی رکھ رہا ہے جا کے ٹی وی دیکھتا صدقہ بھی دے رہا ہے دین کے اور کام بھی کر رہا ہے اور رفاعی کام بھی لگا بڑی خیر خیرات لیکن جہاں خیمہ لگا ہے نوجوان عیسائی لڑکیاں ہیں وہاں پاس بیٹا گپے شپے کر رہا ہے صبح کو جہاں سہلا آیا وہاں زکاة و صدقات تقسیم کر رہا ہے آنکھوں کا زینہ میں نے افریقہ میں بھی بتایا کہ یارو سکون کیسے پا جاؤ گے دکانوں میں تجارتوں میں کاروباروں میں ورکشوپوں میں ساری عورتیں بھری ہوئی ہیں صبح دے شام تک آنکھ کا زینہ کان کا زینہ دل کا زینہ نظروں کا زینہ زینہ میں لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے حضرت والا جو فرماتے تھے آنکھ بچاؤ آنکھ یہ معمولی بات نہیں ہے شیخ عبداللہ اندلوسی رحمہ اللہ مشہور قصہ کسی اور دن سناؤں گا وہ بات ارض کر دوں آپ کو ہر ایک دوستوں کچھ رکچ پریشانیاں لائق ہوتی ہیں میری ان باتوں کو غور سے سننا میری پوری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں الحمدللہ ان کاموں میں میری زندگی کی کوئی مشکل نہیں ہے جو آسان نہ ہوئی ہو اور پچھلے سال نہیں اسی سال فروری میں اتوار کے دن میں نے یہاں کارواری لوگ ہوتے ہیں بہت سے اپنا وہ ایک قصہ سنایا تھا کہ کنٹینر پورا رک گیا اور اس پر چارجز وغیرہ وہ پورے میں نے عمال بھی بتایا لیکن آج بہت سے لوگ نئے بیٹھے ہیں میرے محترم بزرگو دوستوں یہ جو باتیں عرض کروں گا پوری قرآن اور سنت کی روشنی میں دلائل احادیث ایک دو نہیں احادیث کثیرہ ہے ان پر نمبر ایک اگر کسی پر کوئی حالت آئی ہے شادی بیعہ کا کوئی معاملہ ہے لڑکی کے رشتے نہیں آ رہے ہیں گھر میں اختلافات اور رنجشیں چل رہی ہیں کاروبار میں پریشانیاں کوئی ستا رہا ہے پلوٹ طبضہ کر لیا فلا حاکم ظالم کا ساتھ دے رہا میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے ان سارے مسائل اور اس جیسے دوسرے مسائل کے لیے پوری زندگی کے باستے آپ کو ایک نسخہ دے کے جاتا ہوں اور یہ قرآن اور سنت سے ہے میرے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راویہ فرمایا میں قرآن کی ایک ایسی آیت یقینی طور پر جانتا ہوں اگر مسلمان اس ایک آیت کو مضبوطی سے پکڑ لے تو ان کی دنیا آخرت کی ساری مشکلوں کے لیے وہ ایک آیت کافی ہے میں قرآن کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر اسے مضبوطی سے پکڑ لے تو وہ ایک آیت ساری مشکلوں کے لیے کافی ہیں جو بندہ تقوی اختیار کرے آج آپ کو تقوی کی اختیار کر دوں سنو غور سے عنبداللہ ابن مسعود نبی اللہ عنقال یہ قرآن کی ایک آیت ہے یا ایوہ الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جیسا درنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آنی چاہیے مگر اسلام کی حالت میں جب تقوی پر دردر کے جیوگے تو حدیث شریف میں ہے تَمُوتُنَ اَكَمَا تَحْيَعُونَ تمہیں موت ویسے آئے جی جیسے جیوگے اور تُحْشَرُونَ اَكَمَا تَمُوتُن تمہارا حشر ویسے ہوگا جیسے مروگے تی وی دیکھ دیکھ کے لڑکیوں کی ناجائز صورتیں دل کے اندر بسائے ہوئے ہیں موت کا وقت ہے کہہ رہا ہے میری محبوبہ آئیشہ میری محبوبہ فاطمہ میری محبوبہ خالدہ میری محبوبہ امہ قلصوم میری محبوبہ فلا وہی نام زبان پہ آ رہا ہے میرے دوستو دل ایک اکیل اللہ کے لیے ہے اس میں صرف اور صرف اللہ کو بساؤ ساری جاہی باہی سب کو نکال کے پھیک دو میرے شیخ فرماتے تھے علی صلی اللہ بکاف عبد کیا ایک اکیل اللہ کافی نہیں اپنے بندے کو کافی نہیں جو آپ خوش ہیں تو ہر سو بہار کا عالم جو آپ خوش گئے تو ہر سو بہار کا عالم وگر مسار آئے عالم ہی عالم غم ہے وگر نسار آئے عالم یہ عالم غم ہے اور جو آپ خوش گئی عالم ہمارا عالم ہے وگر نا اپنا بھی عالم تباہ برہم بھلا بیوی اللہ کے بندوں بیوی اس مقصد کے لئے تھی کہ آپ گھر میں جائیں اور ٹینشن شروع چھکڑے شروع اس کی صورت پر نظر پڑی اور بس دل میں ایک آگ لگ گئی ادھر سے بیوی کہتی ہے تم جتنا باہر رہو پورا دن آرام سے رہتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہی ہمارے گھر میں پروبلم شروع تم گھر میں آئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بقسم کہتا ہوں نیک گھر آنا ہو وہ ابھی میں کہتا نا عالم سوچتا میرا مستقبل خدا کے بندے تو اللہ سے تعلق کر لے تجھے نیک سال بیوی ملے گی ایسی بیوی کے خوش روٹی کھا کر جب آپ گھر میں رہوگے ایسی سکون کی زندگی حضرت والا کے بعض میں آج دو پہر میں تھا نواب صاحب انسر ہے وہ نین نہیں آتی کھایا نہیں جاتا ایک گھٹڑی رکھے ہوئے گھٹڑی رکھے ہوئے ایک آیا ایسے فقیر گھٹڑی اس میں لکھ لیا ہے ادھر ڈالی گھٹڑی موٹی موٹی دو روٹی جو ہے گرمی کے زمانے میں موٹی موٹی دو روٹی کھائی اور ڈال کے ادھر سائے میں سو گیا وہ نواب صاحب کہہ رہے یہ میری ساری سلطنت لے کے مجھے اپنی بھوک دے دے اور مجھے اپنی میم دے دے ادھر سے لوٹ ادھر سے خسور ادھر سے آجاوے مال آجاوے بس کسی طرح مال آجاوے ادھر آجاوے بات اللہ کی اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے اور اللہ کو یاد رکھ جائے بھولا نہ جائے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اللہ کے ساتھ کفران نہ کیا جائے یہ حق تقوی تو دوستو جلدی جلدی سے بتاتا ہوں جس کی زندگی میں جو پرابلم ہو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں قرآن کی اس آیت کا اور حدیث شریف کا واسطہ دے کے کہتا ہوں گناہ ہو کو چھوڑ دو گریبان میں مو ڈالو کہاں گناہ ہوا ہے مولانا میں بہت نظر ڈالی میری تو پوری زندگی اتنی تقوی پر اور میں تو حضرت کے ساتھ تعلق ہے یہ ہے بہن جو کھا رہے ہو تو اولاد میں نہیں ظاہر ہوگا بیوی میں نہیں ظاہر ہوگا تباہی نہیں آئے گی بربادی نہیں آئے گی وہ میں نے پوچھ لیا تھا فون کر کے وہ تیار نہیں تھی علماء سے پوچھو علماء سے پوچھو جب تک بہن کو مالک نہیں بناو گے تب تک اس کا معاف کرنا معتبر نہیں ہے حرام کھایا ساری زندگی اور کہتے اوہ حالات آ رہے میں تو نیک آدمی ہوں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی میرے اوپر حالات آ رہے علماء سے جا کے اپنے احوال بتاؤ یہ جو شیخ کرتے نا شیخ خاجگل پیر مریدی بھی رہ گئی بس نام کی میرے شیخ اول فرماتے دیں آج کل خانقہ خام خاہ رہ گئی میں افریقہ میں خوب بیان کرتا ہوں آج کل خانقہ ہوگا مطلب جانو صبح کو ذکر ہوگا پھر ختم یاسین ہوگا پھر ختم خاجگان ہوگا پھر ختم درود شریف ہوگا پھر ختم فلا ہوگا پھر ختم فلا ہوگا میرے حقیب الامت کی خانقہ میں ایک ختم تو دکھا دو ایک ختم دکھا دو ایک ایک دکھا دو ایک شیخ اول مسیح الامت چار پائی پہ بیٹھے تھے ایک دن اور جو کعپ اٹھے جوش میں کعپ اٹھے ہائے ہائے تم نے خانقہ کا مقصد بھی نہیں سمجھا پورا مہینہ گزار کے جا رہے ہو کچھ ذکر و اذکار کر کے کیفیات آجائیں کچھ قد افلا من زکا تذکیہ مقصد ہے تذکیہ نفس کا تذکیہ خبر بھی نہیں تذکیہ کی ہوا بھی نہیں لگے یہ خانقہ یہ جو جہاں آپ بیٹھے ہیں جہاں دل پہ چوٹ ماری جاتی ہے نکالو سالے غیر اللہ کو یہ خانقہ دل کو صاف کیا دیتا ہے یہ خانقہ دوستو بہرحال بات سے بات نکل لئیے وقت بہت ہوا یہ باتیں انشاءاللہ پھر کسی دن عرض کروں گا کیونکہ اجمالا مختصر کر دوں گا تو بات ناقش رہ جائے گی انشاءاللہ یہ پانچ باتیں ان کو آپ کر لیں انشاءاللہ چالیس دن کے اندر اندر یہ جو پریشان جن کا میں نے قصہ سنایا میں ان کو بتا گیا یہ یہ کرو شام کو پھون آگیا مفتی صاحب آج میں نے کی تاجب کی بات ہے بیوی گھر سے بھاگ گئی تھی مہینے ہو کہ کتنی مدت ان کے اببہ کا آج پھون آگیا شام کو مجھے بتا رہے ہیں اببہ کا پھون آیا کہ آپ سے بات کرنی ہے ایک کو بتایا وہ کہہ رہے جن آپ پریشان کر رہے یہ ہو رہا وہ ہورا میں نے بتایا کہن لگے جی وہ دو دن کے بعد پھون آیا کہ بلکل سکون ہو گیا یہ قرآن و حدیث کی بات یقین کے ساتھ کرو یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ دیکھو کہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کسی اور دن عرض کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں گفتار سے زیادہ اللہ ہمیں کردار والا بنا دے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایک بزرگ آئے تھے ست تفریقہ میں انہوں نے تقریر میں جملہ کہا تو میں نے ان کو جا کے باقدہ بتایا کہ حضرت آپ کے جملے سے مجھے بہت نفع پہنچائے انہوں نے کہا دیکھو ہمارے گفتار صدی اللہ کردار کا بنا دے اس خانقہ کے اصل بانی مبانی حضرت والا عارب اللہ حضرت مولان شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شاین شان ہم سب کی طرف سے اجر عظیم اتا فرمائے حضرت والا کے اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ تا قیامت جاری اور ساری رکھے اس خانقہ کا فیض جہاں بھی اس کے متعلقین ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کام لیتا رہے حضرت گنگوہی کی وہ چیز ہیں اور یہ بات انشاءاللہ زمنا کسی دن بات آئے گی تو میں عرض کروں گا اب ایک اخیر میں عرض یہ ہے دل میں بھی میرے عادہ ہے کہ عرض کروں جس کو جس سے مناسبت ہو حضرت رحمہ اللہ تشریف لے گئے لیکن اولیاء اللہ روح زمین پر ہر وقت رہتے ہیں ضرور رہیں گے جس کو جہاں اپنے سلسلے لوگوں سے مناسبت ہو اپنے سر پر بزرگوں کا سایہ رکھنا چاہیے ورنہ گڑبڑی شروع ہو جاتی ہے گڑبڑی شروع ہو جاتی ہے تاجب یہ اس کی ایک تفصیل ہے جی حضرت نے ہمیشہ رکھا تو رکھنا چاہیے جی ہماری خانقہ میں یہاں الحمد اللہ حضرت میر صاحب دام برکات موجود پوری زندگی کے اندر جی یہ سلسلہ شروع فرمایا تھا کہ جن کو حضرت سے بیعت ہو نہ ہو بیعت ہو جائیں وہ ایک عالم بڑے آئے تھے انہوں نے خواب بھی دیکھا حضرت عالم برزخ سے فرما رہے ہیں تم مزر میاں سے مل لے نہیں گئے کہ حضرت ابھی تو نہیں گیا کیوں نہیں گئے جاؤ کہہ رہے کہ وہ مطالق کوئی بات بلکہ جس کو جس سے مناسبت ہو لیکن بزرگوں کا سلسل یہ رہنا چاہیے انشاءاللہ اس خان کا پوری دنیا میں جو کام ہوا ہے میں کہاں سے گھنتی کروں آپ کو کہاں کہاں کتنا کتنا یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ بعض علماء عرب حضرت کے خلیبہ ہیں عربی النسل حیران ہو جائیں گے آپ تو انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا اور حضرت کی جو خاص چیز تھی یہ حرام محبت عشق مجازی انٹرنیت ٹی وی وسیار سیل فون میرے بھائی آج جوان ایسے تباہ ہو رہے ہیں میں غنو نہیں کیا کرتا اور حد سے تجاوز میں رہادت نہیں لیکن پوری دنیا میں جہاں گھوم پھرنے کے بعد یہ جو چہار دیواری ہے حضرت فیروز محمد صاحب دعوت برکات نے جو ایک جملہ بولا بڑا کمال کا جملہ تھا تجلیات جزد اس چہار دیواری کو میں پتہ اپنے ذہن میں کیا سمجھتا ہوں جوانوں کا جوانوں کا سب سے بڑا مرض اس کا شفاہ خانہ ہے یہ چہار دیواری جو جو جوانوں کا سب سے بڑا مرض ہے یہ اس کا شفاہ خانہ ہے ایک افریقی لڑکا مجھے کہنے لگا مفتی صاحب بس میں جتنے دن وہاں رہا ہوں یہ سمجھ لو کہ سگرٹ بھی ایک نہیں پی ورنہ مجھے دنیا میں کہیں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی شگرٹ سے بچا سکے لیکن وہ عجیب چہار دیواری ہے کہ وہاں جانے کے بعد خیال بھی نہیں آیا اور سیل فون کا تو وہ کہنے لگا تصبر ہی نہیں تھا کہ لاؤ کوئی مووی باج کرلو بلے بینی کھولو اور دیکھ لو کچھ ایسا حفاظت کی دیوار بہت مرتبہ ہر مرتبہ نہیں یاد رکھئے ہر مرتبہ نہیں حضور پاک صلی اللہ دعا فرمائے چچابو تعلیم کے لئے فرمائے نہیں اللہ تعالیٰ اپنی سون سمدیت دکھاتے ہیں میں بڑا بینیاز ہوں لیکن بہت مرتبہ اور اکثر مرتبہ ان کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے مستجابو دعوات ہوتے ہیں بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جو بیان ہوا جتنے ہیں شرکہ اور مرد ہوں عورتیں ہوں اللہ تعالی ان کے دلوں میں جو جائز تمنا مراد ہوں اللہ تعالی ان کو غیب سے پورا فرمائے آج کا دن اور پیر کا دن حضرت مولانا بیعت ہو جائیں اور اس کے بعد تعلیمات جو حضرت پیش کریں وہ بتا دیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ 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 انتو سبحان کہ انی کنت من بان جو حضرت بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں وہ خانقہ میں تشریف لے جائیں تجدید والے